کچھ ایسے ان کے لڑکے تھے یہاں پہ آکے نا ریسیں دیتے تھے جان بوچ کے کہ یار اس کو شان واس کو آج تنگ کرتے ہیں کہ یہ وہ مجبورن ہمیں نا پھر باہر نکلنا پڑا ہے بن ویلنگا آج کر کے جتنے بھی ہیں نا یہ لوگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پہ کوئی فیدہ نہیں آئے نہ تو کچھ انعام ملنا ہے نہ کچھ صرف کیا ایک موت ہے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان میاں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سوڑے ناظرین شاہ نواز ون ویلر ٹک ٹاکر جس کا قتل کر دیا گیا آج اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ مشہور اتنا کیسے ہوا ان کے استاد میرے ساتھ مجود ہیں شیر حمزہ صاحب ان سے جانیں گے کہ اس کا یہ جو فیم تھا کیسے اسے ملا اور یہ ہمارے پاس شاہ نواز کی بائیک بھی ہے جس پہ وہ گیم کرتا تھا اور اس بائیک کی وجہ سے بھی اس کو کامیابی ملی اور اس کو نام ملا تو ان کے استاد محترم جو ہیں ان سے جانیں گے کہ شاہ نواز کا نام کیسے بنا شروع کیسے اس نے کیا تھا اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام شیر حمزہ صاحب آپ بھی پتھان ہیں اور شاہ نواز بھی پتھان فیملی سے تھا اور آپ ان کے استاد ہیں تو یہ بتائیے گا کہ شاہ نواز کو یہ شوک وان ویلنگ کا ٹک ٹاک کا شوک کیسے پیدا ہوا تھا اس ٹیم تو جب شروعات کی تھی شاہ نواز نے شروع سٹارٹ سیکل پہ گیم کروائی اس کے بعد سیمنٹی پہ جب سیکل پہ کرتا تھا سب سے پہلے سیکل کی گیم کروائی تھی تو اس کے بعد سیمنٹی پہ آ گیا جب وہ قدیستہ مارتا تھا ہاتھ تھوڑا سا سیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر نہ دو سال بعد ہنڈے پہ آ گیا کتنی اے ہی تھی جب اس نے وان ویلنگ والا یہ شوک شروع کیا اس ٹیم سمجھ لو کہ نو سال پہ نو سال پہ نو سال پہ نو سال پہ نا گیم سیٹ ہو گئی تھی تھوڑی بوتی پھر یارہ سال ہو گیا تا گیم تھوڑی سی نا اچھی ہو گئی تک آگے گزرتا گیا پھر دو سال ہور گزر گئے اس پہ انٹر سے نکال دیا ہر فریڈی ماننے شروع ہو گیا تو ہر جو عوام ہوتی تھی جب ڈون مارتے تھے لوگ تصویریں فین اتنے کو ہو گئے تھے جہاں بھی جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے کہ یار ہمارے ہنڈے پہ شاہ نواز گھیم کر جیے لے جیے لے خود دیتے تھے تو ایک ایک ہنڈا ہمارا مشہور ہو جائے ہم فیمس ہو جائیں تو لاہور کے پاہر کے بھی کافی لڑکے تھے وہ ہمیں بلاتے تھے کہ یار شاہ نواز آپ نے ہمارے پاس آنا آپ کی دعوت کرنی ہے تو سمجھ لو ہر ملک پہ بھی یہ گیا صرف کیا دبائی پہ بھی آ گیا تھا وہ فرواز کے آپ نے ہمارے پاس آنا یہ جو حاصل ہوا اس سے پہلے سمجھ لو کہ نا دو ہفتے بعد یہ باہر نکلنے لگا تھا نو سال کی عید میں شاہ نواز نے یہ شوق اپنا شروع کیا اور جب یہ بتائیں کہ اس کا جو نام ڈالا کنگ فورٹی سکس چھوٹا بچہ یہ کتنی ایج میں اور کتنے ٹائم بعد یہ نام ڈالا گیا یہ تیرہ سال تیرہ سال بعد ہاں تیرہ سال بعد یہ جو نام ہم نے چھہالی رکھا تھا تو چھوٹا بچہ اس ٹیم میں ہم نے یہ نام آگے گا نہیں شاہ نواز کی ایج کتنی تھی اس ٹیم تھی سمجھ لو کہ ہاں تیرہ سال اس ٹیم عمر تھی جب ہم نے یہ شروع شروع شروعات کر لیا تو ابھی ایج کتنی تھی ابھی ہے بیس لگا لو بیس تو اس کا مطلب ہے کہ سات سال میں اس کو یہ روج ملا سات سال میں کافی فیمس ہو گیا تھا اوکے تو آپ شاہ نواز کے افتاد ہیں آپ کیا کیا آپ نے شاہ نواز کو سکھایا شروع 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 میں نے سکھایا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے سیکل پہ گیم شروعات کی اس کے بعد سیمیلٹی پہ جب کوئی مقابلہ ہوتا کوئی ہار بازی ہوتی تھی نا ہار بازی تو رکھتا ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ جو بڑی فریڈی مارتے تھے پھر مجھ سے پوچھ کے کہ یہ کیسے ماروں پھر میں بتاتا تھا کہ ایسے کا ابھی بھی وہ آپ سے پوچھتا تھا ابھی بھی پوچھتا تھا ابھی جتنے ویلر ہیں لاہور میں یا پاکستان میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گیم میں شاہ نواز کا کتنا بڑا نام تھا کتنے نمبر کا تھا ویلر تو کافی ہیں لیکن وہ خود سمجھ لو کہ شاہ نواز کے آگے پیانی اٹھاتے تھے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ شاہ نواز کی جو گیم تینا اینڈ تھی شاہ نواز نے یہ گیم شروع کی یہ گیم بڑی خطرناک ہے تو شاہ نواز کا آپ چونکہ استاد ہے کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا کتنی بار چوٹے آئیں دو دفعہ تو لات ٹوٹ گئی تھی پلیٹیں بھی پڑ گئی تھی جب لات ٹوٹ گئی تھی تو اس ٹیم بھی ڈاکٹلوں نے کہا کہ چھ مینے آپ نے منجی سے نہیں اٹھنا ہے مینا بھی نہیں ہوا گیم پھر ہم نے شروع کر لیا تھا ایک مینا بھی نہیں ہوا پھر شاہ نواز نے پییا اٹھایا سات میں بھی تھا اور پچھا بھی بیٹھا تھا ہی موٹر وی پر شاہ نواز کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کے بعد بھی اس کو ڈار کوئی خوف کس طرح دوبارہ گیم شروع کی ایک ٹانگ اوپر رکھے شروع کر لیا اور پیچھے میں ہوتا تھا سپورٹ کرتا تھا پیچھے پر ایکنگ میں کرتا تھا ساتھ وہ ٹانگ کام کرتی تھی وہ والی نہیں اگر اس کو نیچے رکھتا تھا یا کچھ ہلکی سے بھی چھوڑ لگ جاتی پھر دوبارہ لات ٹوٹنی تھی اچھا اب وہ ایک ٹانگ سے وان ویلنگ کرتا تھا ایک صاحب سے ہاں ایک ٹانگ سے مطلب اب وہ بائک جب چلاتا تھا تو ایک ٹانگ ٹھیک تھی اور دوسری صحیح تھی ٹھیک نہیں تھی ہاں ایسی اچھا اب جتنا اس نے نام کمایا اٹ مینز کہ اس نے ایک ٹانگ پریکٹس سے یا ایک ٹانگ کی گیم سے کمایا فیمز زیادہ وہی سے ہو گیا تھا اور ایک لڑکی بٹھا آگے بس اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو اس کے فین تھے جو چانے والے تھے وہ کس ہاتھ تک پیار کرتے تھے وہ افر تو کافی دیتے تھے یا شانوہ آپ کو کچھ چیز چاہیے ہونڈا چاہیے جو بھی چاہیے کہ آپ کو لے کے دیں گے ایسی کوئی بان نہیں فین تو کافی لڑکے تھے پورے پاکستان میں ہر کوئی اس کو بلاتا تھا کہ شانوہ اپنے ہمارے پاس آنا ہے اور جہاں بھی جاتا تھا نا لوگ جیسے لاہور میں لوگ سمجلوں کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے ویسے باہر ملکوں لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے آپ اس ساتھ تھے آپ سے کیا دخصک ہوتے تھے کیا آپ انہیں سمجھاتے تھے کیا کس طرح ٹائم گزرتا تھا میں نے تو اس کو سمجھایا تھا کہ جب لاہ ٹوٹ گئی تھی کہ اب چھوڑتے ہیں کوئی فیدہ نہیں ہے اس نے ملی بات مانی تھی کہتا ہے ٹھیک ہے تو لوگ نہیں چھوڑتے تھے جان بوجھ کے گھر پر ریس دیتے تھے بلاتے تھے کہ اس کو بلاو شاہ نواز کو ملنے آئے ہیں رون چلانا ہے یہ جو مخالف ہوتے تھے یہاں سے گولی چلا کے آگے گزر جاتے تھے کہ ٹڑ گیا شاہ نواز ہم نے گولی چلا ہے باہر نہیں لکڑ سکتا ہے چھوڑ دیا اس نے یہ وہ باتیں کرتے تھے مجبورا ہم پھر بار شروع گیم شروع کر لیے اتنا خطرناک یہ کرتب تو آپ کے دل میں آتا تھا کہ یار اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے کہیں پہ اس کی جان نہ چلی جائے اور دشمنیں بھی اسی وجہ سے بنیں اثر اس کو جان کے پرواہ نہیں ہوتی تھی یہ بات ہی ہم نے یہ ٹارگر بنایا تھا کہ ہم پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں لالج تھی کہ ایک پاکستان کا نام ہو جائے بس جیسے باہر ملکوں میں بھی لوگ کرتے ہیں نا فیمس ہیں کافی ہم نے بھی یہ سوچا تھا بس یہ آپ کی سوچ تھی یا شاہ نواز کی دونوں کی تھی دونوں کی اچھا بطور استاد آپ نے اس کو کس کس بات کی ٹریننگ دی جیسے یہ جو بائیک آپ ویڈیو دیکھیں نا جو جو کر رہا ہے وہ ساری بتا بتا کے میں نے وہ ٹریننگ دی آپ ہی اس طرح کا سارا کرتے ہیں میں نے چھوڑ دی اٹھانہ سال پہلے لیکن پہلے کرتے تھے کرتا تھا میں جب سے شادی ہو گئی تو پھر میں نے سب کچھ حتم کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں شاہ نواز جو کرتا تھا تو آپ کے مقابلے میں کتنا سیکھ چکا تھا کس حد تک وہ کرتب کا ماہر ہو چکا تھا کچھ ایسے اس نے فریڈی ماری ہے وہ خود اس کی محنت تھی ہاں وہ خود سوچتا تھا جو کچھ ایسے فریڈی مارتا تھا کوئی ایسے ہیں سات آٹھ فریڈی جو بڑی فریڈی ہیں وہ خود مارتا تھا جی ناظرین یہ شاہ نواز کی بائیک ہے جو آپ ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے جس پہ وہ کرتب کرتا تھا جس وجہ سے جن کرتب کی وجہ سے اس کو اتنا فیم ملا تو اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ اب شاہ نواز جب سے اس دنیا میں گیا ہے استاد ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا کیا چیزیں یادیں آتی ہیں کس طرح سوچ آتی ہے اب یہ سمجھے جب سے یہ حاصل ہوا نا رات دن مجھے سکون نہیں مرنی نہیں آ رہی مجھے کیوں ہابوں میں بھی آ رہا ہے کبھی آ رہا آج بھی میں نے جب سویا تھا میرے ہابوں میں آیا اور بعد یہ ہے اس پہ کوئی فیدہ نہیں ہے میں نے جو پہلے بھی بتایا تھا لیکن یہ ہے ون ویلنگ کا آج کر کے جتنے بھی ہیں نا یہ لوگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پہ کوئی فیدہ نہیں ہے نہ تو کچھ انام ملنا ہے نہ کچھ صرف کیا ایک موت ہے یہ بس اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ون ویلنگ کا اگر وہ چھوڑ دیتا اور یہ مقابلہ نہ ہوتا تو وہ جو شاپر گینگ ہے وہ اس ساتھ تک نہ آتے یہی دشمنی تینا شاپر گینگ کی کچھ ایسے ان کے لڑکے تھے یہاں پہ آکے نا ریسیں دیتے تھے جان بوچ کے کہ یار اس کو شاہ نواز کو آج تنگ کرتے ہیں کہ یہ وہ مجبورن ہمیں نا پھر باہر نکلنا پڑ گیا یہ بات ہے چاہے پورے ملے کو پوچھ لو شاہ نواز کسی کے ساتھ نہ تو خار رکھتا تھا نہ چاہے بچہ بھی ویلر ہے نا اس کی بھی عزت کرتا تھا کہ چلو یار ویلر ہے کوئی بات نہیں یہ نہیں کہتا تھا میں میں ہوں ویلر بس سب بھی ویلر اچھی ہیں یہ بات ہے جی بہت شکریہ جی ناظرین شاہ نواز جس کو علاقے میں بھی شہرت ملی اور ٹک ٹاک پہ دنیا بار میں اس کی ویڈیوز کو سراہا جاتا کہ یار وہ بڑا اچھا کرتب کرتا ہے جس ویہا سے اتنا نام بنا اب وہ دنیا سے چلا گیا اب ان کی فیملی ان کے دوست اباب ابھی بھی انصاف کے منتظر ہیں ان کی یہی اپیل ہے کہ ان کو فیل فور انصاف دیا جائے ایک ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوایا جو مین شاپر نام کا ملزم ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو بھی پولیس جلد سے جلد گرفتار کرے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان